السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم جاوید اقبال دہربلیس چینل کی طرف سے آپ کی حبت میں حاضر ہے سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپھارہ اور یہ اپھارہ بڑوں کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے ہوتے ہیں یہ ان کے حوالے سے ہے کہ عمومی طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ایک مہینہ دو مہینے یا چھ مہینے سال پیڑ سال کیونکہ وہ صرف دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو دودھ پیلے کے وجہ سے وہ عمومی طور پر پیٹ میں اپھارہ گیس بن جاتا ہے تو اسی حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کر لیتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کو جو ہی دودھ پلائے جاتا ہے دودھ پلانے کے تقریبا تھوڑی دیر بعد ہی پیٹ میں ہوا اور گیس بھر جاتی ہے اور بچہ عمومی طور پر رونا شروع کر دیتا ہے اور تقریبا جب بھی اسے دودھ پلائیں گے تو وہ فوئی طور پر جو ہینا وہ پیٹ میں اپھارہ گیس بن جاتی ہے اپھارہ گیس بننے کے ساتھ ہی بچہ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے بچائن ہوتا ہے اور کبھی رونے لگ جاتا ہے اس طرح ہی کمیشن ہوتی ہے یعنی یہ اس مرض کی متعلق آج ہماری بات ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ بچے اپنی والدہ کا دودھ پیرے ہوتے ہیں تو والدہ جب اپنے کھانوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں یعنی بادی چیزیں گرم اور محرک چیزیں یا ایسی یہ پکوڑے سنو سے تلیری چیزیں یا جیسے آپ کہلیں یہ آلو کی دھئی بھلے وغیرہ یعنی اس ٹائپ کی جو گیسز پیدا کرنے میں ہی غزائیں ہوتی ہیں جب والدہ استعمال کرتی ہے تو لازمی بات ہے اس کا اثر جو ہے وہ دودھ پی بھی جاتا ہے اور جب دودھ بھی اثر جاتا ہے تو بچہ جب فیڈ کرتا ہے تو فوراں بعد اس کے بیٹ میں آپ فارار گیس بن جاتی ہے یا اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب کوئی ایسی غزاء جو ہے جو والدہ کھاتی ہے جو بچے کے لیے دیر حضم ہوتی ہے جو بڑا ٹائم لیتی جیسے گوش بیرا ٹائم لیتے ہیں تو وہ بھی مقصان دیتی ہے بچے کے لیے تو اس میں عمومی طور پر جو علامات ہوتی ہیں ان میں یہ ہے کہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ اپھارا اور گیس بن جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے دھول کی طرح پیٹ ہو جاتا ہے اور جب تک اس کو ڈیکار یا ہوا خارج نہیں ہوتی بچہ سکون میں نہیں ہوتا یہ اس کی بنیادی ایک علامت ہوتی ہے اور عمومی طور پر جو ایسے بچے ہوتے ہیں وہ جن کے پیٹ میں گیس اور ریا پیدا ہوتی رہتی ہیں تو وہ عمومی طور پر بیچین ہوتے ہیں دسٹرپ ہوتے ہیں روتے رہتے ہیں جو ہیں جس کی وجہ سے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ یہ آپ کے بچے کو کیا پرابلم ہے تو اس میں یہ اس کی بنیادی علامات میں سے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو علاج کی طرف اگر ہم آئیں تو علاج میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ والدہ کو اس کا خیار رکھنا ہے کہ والدہ زود حضم نرم گزا تھائے جو بادی گزائیں جتنی بھی اس کی سمکی ہیں جیسے آلو ہے گوپی ہے مٹر ہے چنے کی دال ہے چنے ہیں یا اس طرح کے یہ دائی بھلے وغیرہ گول گپے یا اس ٹائپی یعنی جو چٹ پٹی گزائیں برگر شوارے میں وغیرہ اس ٹائپ کی گزاؤں سے والدہ مکمل پرہیز کرے تو یہ جب پرہیز کرے گی تو لازم بات ہے جب بچہ وہ نارمل گزا کھائے گی سادہ گزا کھائے گی تو اس گزا کی وجہ سے بچے کو پر بھی اچھا اثر پڑے گا بچے کا دودھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے حضم ہوگا اور سب سے ایک بنیادی بات اس میں خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ماں کو کہ بچے کو جو ہی دودھ پلایا جائے تو بچے کو فورا لٹا نہیں دینا چاہیے بلکہ بچے کو دودھ پلانے کے بعد فوری طور پر اپنے سینے کے ساتھ لگائیں اور کمر کے اوپر ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو تھبکیاں لگائیں جو ہی آپ ایسا تھبکیاں لگائیں کہ اس بچے کو تو لازم بات ہے تو اس کی وجہ سے جو ہوا گیس اس کے پیٹ میں موجود ہے تو وہ ڈکار کے ذریعے سے خارج ہوگی یا گیس وغیرہ جیس سے پکھانے کے راستے سے گیس خارج ہوتی ہے تو وہاں سے مقت کے راستے سے جو ہے وہ گیس خارج ہو جائے گی تو بچہ سکون میں آ جائے گا یہ سب سے اس کا بنیادی کلیہ ہے کہ اگر یہ صرف اسی چیز کا اگر والدہ خیال رکھ لے کہ صرف دودھ پلانے کے تھوڑی دیر بعد اس بچے کو جو تھبکیاں دیں کم از کم دو تین منٹ چار منٹ تک بچے کو اس کمر کے اوپر جو ہے شانے سے تھوڑا سا نیچے پیڑ سے تھوڑا سا اوپر یہاں اس کو ایسا 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 بلکل تھبکیاں لگاتے رہیں تھی بن دو منٹ تین منٹ جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا ایسا بچہ ڈکار لے گا اس کی پیٹ کی ہوا خارج ہو جائے تو اس میں آج جو علاج میں بتانے لگا ہوں چاہے وہ ایک سال کے بچے ہے مہینے کے بچے ہے چھے مہینے کے بچے ہے یا ڈیڑھ سال کے ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تھوڑی چند دو تین چیزوں کے ایک نسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل نارمل نیچرل چیز ہے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سنڈ لینی ہے جس کو ادرک خوشک بھی کہتے ہیں سنڈ تو یہ آپ نے لینی ہے پانچ گرام اس طرح لینا ہے آپ نے سوڈا بائی کارب جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے تین گرام یعنی اس میں صرف تین چیزیں پہلی جگہ پہ تو ہے سنڈ پھر سوڈا بائی کارب پھر صرف یہ صرف اور سنڈ جو ہے یہ آپ نے پانچ پانچ گرام لینی ہے سوڈا بائی کارب جو ہے یہ آپ نے تین گرام لینے ہیں ان دونوں کو صرف اور سنڈ کو آپ نے بلکل باریک پودر کر لینے ہیں باریک پودر کرنے کے بعد آپ نے سوڈا بائی کارب پہلی پودر ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح ہلا لینے ہلانے کے بعد جو ہی آپ بچے کو دودھ پلالیں دودھ پلالنے کے بعد ایک چھٹکی اس کے موں میں ڈال دیں یا ایک چمچ کے اندر ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال دیں یا دودھ ڈال دیں تو اس پہل کر کے اس بچے کو پھلا دیں یہ دن میں تیبنا آپ دو مرتبہ تین مرتبہ اگر ایسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچے کا جو دودھ ہے وہ انشاءاللہ حضم بھی ہوگا بچے کے پیٹ میں ہوا گیس بھی نہیں بنے گی جو آپ بچے کی وجہ سے بے چین ہیں پریشان ہیں رات اور دن کے سکون برباد ہوا ہوئے تو اس میں آپ انشاءاللہ سکون اور گہری نین آپ خود بھی سوئیں گے اور بچہ بھی انشاءاللہ سوئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اشفائے قلیتہ فرمائے السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ